اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے جیسے کبھی اللہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے تو ہم اپنی صحت کی ایک خاص دیکھبال شروع کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم اچھی قضاء لینا شروع کر دیتے ہیں جوس وغیرہ لینا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اپنے جسم کی اچھی خاصی خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں عام دنوں میں ایسا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ہم زندگی میں اور دوسری کاموں میں مصروف ہیں تو اپنی صحیحت کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں مگر جب کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تو ہم اسپیشل خیال رکھنے شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں کبھی دکھ اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں جب ہم ان دکھ اور پریشانیوں سے تکلیفوں سے گزرتے ہیں اور انہیں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو ہم اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اللہ ہمیں کبھی ناکام بھی کر دیتا ہے تاکہ ہمیں آجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ ہوں کیونکہ ہر وقت اگر ہم کامیاب ہوتے گئے اپنی منصوبے میں جو ہم پلان کر رہے ہیں تو ہمیں تکبر آ جائے تھا اور یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہوگی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لے کر ہم تکبر میں آ جاتے ہیں متکبر ہو جاتے ہیں تو اس لئے ناکامی بھی ہمارے لئے آتی ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہ پیدا ہو متکبر نہ ہو ہمارے آخرت کے لئے بھی اس سے بہت نقصان ہے تو اس لحاظ سے بھی اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یا ہمارے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے سمجھنے کی بس فیر کی بات ہوتی ہے اللہ ہمیں غریب بھی کر دیتا ہے کبھی کبھی ضرور نہیں کہ ہممیشہ بہت ہی دولت مند ہوں کبھی ہم ڈاؤن پر بھی چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں غریبوں کا دکھ درد بھی سمجھ میں آئے تاکہ جب ہمیں اللہ نوازے تو ہم ان کا بھی خیال کریں کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے غریبی کتنی مشکل سے گزرتی ہے اور کیسے پریشانی ہوتی ہے اس دور میں تو اللہ غریب کرتا ہے تو ہمیں ان کی مشکلوں کا دکھ درد کا تکلیف کا بھی پتا چلتا ہے اور کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر خیمت ہمیں پتا چلے اس لئے اللہ کبھی کبھی چیزیں واپس بھی لیتا ہے کچھ چیزیں ہمیں دیتا ہے پھر کچھ واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم قدر کریں ان چیزوں کی جو ہمارے پاس موجود ہیں اور کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بڑی غلطیوں سے بچیں جب ہمیں چھوٹے چھوٹے نقصان ہو جاتے ہیں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں پھر بڑے نقصان ہونے سے خود کو بچا لیتے ہیں تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اگر ہم اسے سمجھے تو اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے اس سے کہیں بہت لا گناہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کچھ اور پلان کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ تم اس طریقے سے نقصان چھیل جاؤ گے تو وہ ہمارے لئے ایک بہتر فیصلہ کرتا ہے تو اس لئے ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر یقین رکھیں اور زندگی میں اسے آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ تو بہت ہی آسانی ہوں گی زندگی میں